نمشکار آپ دیکھ رہی ہیں ایم فور یو نیوز بڑھتے ہیں خبروں کی طرف مزفرنگر میں صدر ویدھان سبھا بھاچوہ پرتیاشی کپل دیف اگوال کے سمرتن میں ایوان چھے کے چھے ویدھان سبھاؤں کے سمرتن میں پربود جنروں کی جن سبھا کو سمبودت کرنے کے لیے آئے اتر پردیش کے اپ مکہ منتری ڈاکٹر زینی شرما نے اپنی سمبودن میں پربود جنروں کو سمبودت کیا ایوان بھپکشو پورورتی سرکاروں پر جم کر تنسکسا اور کہا کہ جب پورورتی سرکاروں نے مزفرنگر جیسے جنپد میں دنگا کرائے تب سرکار کے نیتہ لوگ کہا تھے اس سمیہ میں دیش کے ایم میں کورونا جیسی مہماری آئی اس میں بھی پورورتی سرکاروں کے نیتہ اپنے گھروں میں دکھ کے بیٹھے تھے جبکہ بھاچپا کا ہر ایک کارکرتہ اور صدر ویدھان سبھا ویدھا ایک منتری کپل دیو اگروال جنتہ کے بیٹھ میں تھے اور بھاچپا کے سوی پداری کاری ایوان کارکرتہ جنتہ کے بیٹھ میں تھے جنتہ کے سیوک بن کر جنتہ کی سیوک کر رہے تھے اس مہماری میں بھی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ایوان پردیش کے مکہ منتری یوگی ادیتناف کے پردیش ہمیں پردیش کی جنتہ کو پون روپ سے چکتصہ سویدہ موہیا کراتے ہوئے پردیش کی جنتہ کی دیکھ بھال کی اور ابھی بھی ہمارا پردیش ہمارا دیش سب سے زیادہ ویکسنیشن کرا چکا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری ایک ایسے پردھان منتری ہیں جنہوں نے گنگا میا کی دیکھتے کے لیے ہمیشہ قدم اٹھایا پربت جنوں کو ہمیشہ سممان دیا ہم نے جراتی سماعت سے اوپر اٹھ کر کام کیا ہے سبھی کو دیش کا ناغرت مانتے ہوئے سویدہ موہیا کر آئی ہے ماجبہ کی ایک ایسی پارٹی ہے جو راشت ہٹ میں دیش کے لیے کام کر رہی ہے ماجبہ کی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں پریواروات کی راجبتی نہیں چلتی سماجواتی پارٹی پر تنسکستے ہوئے کہاں کی سماجواتی پارٹی ایک پریواروات کی پارٹی ہے جس میں سب سے زیادہ پت پر اپنے پریوار کو دیئے ہیں مجھانے دوسرے سماج اور لوگوں کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں جو آج نئے بھائیہ سماجواتی کے ساتھ میں گلگے گھوم رہے ہیں انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس سمیں مزفرنگر جیسے جنپرد میں دنگا ہو رہا تھا اس سمیں پر آپ کہاں تھے اور آج مزفرنگر سے دلی جانے میں ماتر ایک گھنٹہ لگتا ہے پورتی سرکار میں دلی جانے کے لیے تین سے چار گھنٹے لگتے تھے چاہے وہ ریل ہو چاہے وہ ہائیوے بس کا سفر ہو ہماری بھارپا سرکار نے دیش ایوان پردیش میں سڑکوں کا جال بچھایا اور مزفرنگر دلی روڈ کو ایکسپرس وے کے روپ میں تبدیل کیا ہے دلی جانے میں لگے چندہ پی سیوہ میں دے دوسرے دنگر لوگ دھروں سے لینے کر سائے جب بل ہے میرے بھائی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تو جانوز کے ساتھ دیش کو اپنے سماس کو اپنے سمجھ بھی کرنا چاہتا ہے ایک پچھ وہ ہے جس کا کوئی دھروں کھاندہ نہیں جو سنت ہے جس کی کوئی جاتے لگے ایک ایک دھرم ہے مالوں دھرم ہے اور دوسری طرح کو ہے جو ایک سمکلاس نکالو تو نیچے تکا پڑھوانی 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 آتا ہے بینجی کے بعد کون آدھری بھکی جاتی کومنٹ پر کون موگی لالی، نینو جی ریل جاتی، راجو جی، سونیا جی ناول جی، پریتا جی کھنٹے بار، چھوٹے والے جی 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 کون انتے کون سپا میں آدھری نیتا جی کون کھنٹ کھنٹ ایس سبیت سات مجھے سے لوگوں سے ایک ایک جن پرتنیدی ایک ایک سماس کے سویم سے بھی ویبین جاتیوں سمجھائے کے لوگوں سے پورے سمیں کل سے اور آج تک میں بہت سمپرک ہوا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھفر نگر کی ساری سیٹیں بھاری بہمت سے اور آس پاس ساملی ایسے لے سبھی سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں جو کرنٹ چلا تھا وہ اب سمجھ سکتا ہوں کہ وہ پوری پاور کے ساتھ میں یہ کرنٹ جو ہے ویپکش کو ہار کا کرنٹ لگنے والا ہے اور جو انڈر کرنٹ تھا آج ویپکش کے جو مارمپرک مدد آتا ہے وہ بھی بھاری مطلب سے بی جے پی کے پکش میں اپنا ووٹ دینے جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ بدلے ہوئے پرجس میں پشمی اتر پردیس میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کا اتر پردیس میں عدوگی وکاس کا سوری عوضہ ہوگا پشمی اتر پردیس سے اور یہی پشمی اتر پردیس سے آراجکتہ اپرادیکتہ پریواروات بھرشتہ چاروات کا سوری آست نشیت ہے دس فروری کو جو چناؤں یہاں پر ہے ان میں سوپڑا ساف ہوگا دس مارچ کو پشمی اتر پردیس سہید پورے پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اپنا پچھلا ریکارڈ توڑ کر بنے گی سپا بسپا کانگریس اور آر ایڈ ڈی کو ملا لو ایم کو ملا لو تو بھی یہ سو کا آنکڑا پار نہیں کریں گے بی جے پی اپنا پچھلا ریکارڈ پار کریں گے اور لوگوں سے ایک پرشن پوچھنا چاہیے کہ آپ پانچ سال کہاں تھے پانچ سال تو آپ تب بی جیس کی یادرائیں کر رہے تھے اور پانچ سال تک آپ اپنے گھروں میں گھر سے بے اپنے پریوار کا سندگچن کر رہے تھے کرونا سے کسان اور جنتہ کی سیوہ کا بھاوک بی جے پی کے لوگ اور سرکار کر رہی تھی جنتہ ان سے یہی پرشن پوچھ رہی ہے کہ جب بکاس کرنا تھا تو آپ گھائب تھے جب سنکٹ میں سیوہ کرنا تھا تو آپ گھائب تھے جب مجفر نگر میں کہرانہ میں نرسنگھار ہو رہا تھا تب آپ ایسا کام کرنے والے لوگوں کی جمانتیں گرا رہے تھے جو نرسنگھار کے لیے ایک سیوہ گلاس کے لیے آروپیت آتنگوادی تک تھے ان کی جمانت کرنے کے لیے ان کا مقدمہ واپس لینے کا کام بھی تک سندگی سرکار کے لوگ کر رہے تھے اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم فوریو نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں جس سے آپ کو سبھی نیوز پرابت ہو سکیں سمپرک سوطر 844-565-7566